کسی سے بغض ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض کے معنی دل میں کینہ ہو جانا بس پلانکہ تو نام آتا ہی مرد دل خراب ہو جاتا ہے اس کی ادا ادا سے مجھے نفرت ہے اس کی ذات سے نفرت ہے اللہ بچائے تو اس بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غیبتیں ہوتی ہیں اس کی اس کو پر الزام لگا جاتے ہیں تومتیں آئیت کی جاتی ہیں تو اگر یہ خیال آرہا ہے کسی کے بارے میں بغض کا تو اس کا اپنے خیال کو مٹا کر کہ اس خیال کو مٹا کر اپنا دل ساپ کر لیں کس طرح ساپ کرے گا یہ تصور کر کے کہ کیا پتہ یہ شخص جس سے میں بوز رکھ رہا ہوں جس سے کینہ ہے مجھے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا کسی عالی مرتبے پر ہو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو مجھے کیا پتہ ظاہر میں چاہے برا نظر آ رہا ہے جو فاجر انسان ہے اس کے بارے میں بھی حضرات یہ فرماتے ہیں خاص طور سے صوفیہ آئی کرام اس کو حقیر نہ سمجھو حقارت اس کے فسخ سے تو ہے لیکن اس شخص کو حقیر نہ سمجھو کیا پتہ کیا پتہ اندونی طور پر اس کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا قائم ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو لہذا حقیر نہ سمجھو اس کے عمل کو غلط کہیں گے اس عمل سے خود استناب کریں گے اس عمل کے اوپر نکیر بھی کریں گے لیکن ساتھ یہ بھی خیال ہوگا کہ پتہ نہیں اس کا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تھوڑے دنوں کے بعد بدل دیں اور یہ ظاہری عمال میں بھی ہم سے آگے نکل جائے تو یہ سوچ کر آدمی اگر سوچے تو پھر انسان کے دل سے کینا اور بغض نکل جائے گا لیکن یہ سوچنا پڑے گا اور اپنے دل کو اس کی طرف لانا پڑے گا یہاں بھی صبر کی ضرورت ہمارا طریقہ دل میں کینا رکھنے کا نہیں ہے ہمارا آئین تو ایسی یہ ہے کہ دل کو آئینے کے طرح رکھو دل کو آئینہ کے طرح رکھو کسی کے خلاف کوئی بدخواہی کسی کے خلاف کوئی بغض کوئی کینا دل میں نہیں ہوگا پر یہاں تک آ گیا کہ سب قدر کے موقع پر سب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں سب کے گناہ معاف ہو رہے ہیں کتنے گناہ جتنے بنو قلب کی بکریاں کے بال یہ معاف ہو رہے ہیں لیکن کس کا نہیں معاف ہو رہے ہیں گناہ جس کے دل میں کسی کے خلاف کسی مومن کے خلاف بغض ہو کینا ہو اس کا نہیں معاف ہو اتنی خطرناک چیز ہے یہ بغض تو ہمارے ہماری شریعت میں کسی کے خلاف کینا رکھنا یہ کفر ہے ہمارا آئین تو یہ ہے کہ اب سینے کو آئینہ کے طرح شفاف رکھیں کسی کے بغض کا کوئی میل کچل اس کے اوپر نہ ہو یہ کب ہوگا صبر کر کے جب آدمی اپنے دل کی نفر کے تقاضے کو کچلے گا اور کچل کر اپنے اوپر زبردستی کرے گا تو بغض سے نجات ملے گی آپ دیکھ رہے ہو کہ آمال چاہے ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں ہر جگہ صبر کی ضرورت اور صبر کا حق کیا ہے کہ اس نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالنا یہ ہمارا جو نفس ہے نا یہ بے لگام گھوڑا ہے کبھی شہبتیں پیدا کرتا ہے اور شہبتوں کے ذریعے حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے کبھی غصہ پیدا کرتا ہے غصے کے ذریعے ہمیں حرام کاموں پر آمادہ کرتا ہے کبھی لذتوں کی طرف لے جارہا ہے ان لذتوں کا لالت دلا کر ہم سے حرام کام کراتا ہے یہ سب کام جو ہو رہے ہیں یہ ہمارا نفس کرا رہا ہے نفس کا گھوڑا بے قابو اس بے قابو کو قابو میں لانا اس گھوڑے کو لگام ڈالنا یہ صبر ہے